اسلام علیکم پاکستان سبی کا آغاز کرتی ہوں بارشیں ہو رہی تھی افکورس اگست میں اور ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگست کے بعد تھوڑی ہواوں کا رخ بدل جاتا ہے اور تھوڑا تھنڈ سی لگنے لگتی ہے آپ کو بہت سردی سی ہو جاتی ہے لیکن اس بار ایسا ہے کہ دوبارہ سے اس گرمی کی حضرت بے انتہا ہو گئی ہے جبکہ دیکھا جائے تو کتنے سلاب کتنا پانی کتنی بارشیں ہوئی ہیں پھر بھی آپ نوٹ کریں گے کہ گرمی کی حدت کتنی ہے اور بس میں اپنے آپ کو خودی ایک گناہگار سمجھتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو پوائنٹ ایڈ کروں لیکن بیسکلی یہ ہمارے کرم ہے یہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے کی نفرت ہے کل میں کھانا کھاتے ہوئے بات کری تھی اور اپنے ہزبن سے میں نے کہا یار وہ بچپن کتنا اچھا تھا بیلاؤ سا خوبصورت سا اسے کسی کو غرض نہیں تھی اس بچپن سے اسے چاچا سے بھی محبت تھی اسے خالہ سے بھی محبت تھی اور ماں باپ کا پیار میں الفاظ زیادہ کر رہی ہوں نا میرا دل تھوڑا خفا سا ہو رہا ہے دکھ ہو رہا ہے آج ہم اپنے چاچاوں کے پیار کو جو ان کا ایک بیلاؤس سا ہوتا ہے جس سے کوئی غرض نہیں ہوتی پیسوں سے کہ میرا یہ کوئی کرے وہ بچوں کو گود میں اٹھانا خالہوں کی محبت پھوپیوں کا پیار بے شک میرے کافی سارے میرے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے میرے والدہ میری والدہ اور بہت سارے میرے تایا تائی میرے چاچا اور اچاچی تو بھی ہیں اور بہت سارے پوپیاں میری ایک وقت تھا وہ ختم ہو گیا پھر ابھی میں دیکھتی ہوں بچوں کا ایک میں جو بات کہنا چاہ رہی تھی وہ چیز اب نہیں نظر آتی ہے اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک مقابلہ ہو گیا ہمارا پہلے صرف انتہان میں مقابلہ ہوتا تھا کہ میری پرسٹ پوزیشن ہے اب مقابلہ کیا ہو گیا میرا گھر اس کا گھر ہے تو میرا گھر بہت اچھا ہونا چاہیے سگے بہن بھائیوں میں ایک کامپٹیشن ہو گیا کہ میرے بچے میں ویل سیٹل مجھے دعا لگی ہوئی ہے اور تمہیں دعا نہیں ہے یہ ہم لوگ آپس میں میں گفتگو سنتی ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو کس بات کی جیلیسی ہے کس بات کی حسد ہے کبھی ہم یہ نہیں کہتے ہمارے بچے کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے موکانے والا میں اپنے بھتیجے کو بھانجے کو بھائی کو میں دے دوں کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ ایک عجیب سی کش مکش میں ہیں اس وجہ سے میں آپ کہتا ہوں یہ جو ریزن ہے نا اس پر اب آپ نوٹ کریں بے برکتی پیسے میں برکت نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے پاس جب ہم بیٹھیں گے جب آپ سے بات کریں گے تو آپ کہیں گے میں اس مسئلے میں ریزن پہلے لوگ سادے گھر ہوتے تھے سادی محبتیں ہوتی تھی بے لاؤس ہی تھی ایک ہنڈیا میں پکتا تھا دو دوسرے کو اس دسترخان سے اٹھنے نہیں دیتے تھے جب پہ وہ کھانا نہ کھالے ہمارے ساتھ اور آج مہمان آ جائیں تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہو 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 دوسرے ٹائم کا کیا ہوگا میرا رب ان پرندوں کو بھی کھانا دیتا ہے جو پتھروں میں رہتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے میں سوچوں پہ مجبور ہو جاتی ہوں میں مطلب میری سوچ ایک ایسے ڈگر سے نکل پڑتی ہے میں کہتی ہوں یا رب دنیا میں یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ جو سہلاب آ رہا ہے یہ ان کی تو عزمائش ہے میں ایک میں ان کے پر اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہوں گا ان کا عذاب ہے ہم میں یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتی میں تو اس قابل یہ مطلب میں اس چیز کو تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی یہ ان لوگوں کی تو عزمائش ہے اللہ پاک ان لوگوں کو اس عزمائش پر اترنے کی توفیق دیں جو اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں اور جن کے اب بچے جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کو لاش دفنانے کی جگہ نہیں ملی یہ سب پیغمبروں نے دعائیں کی تھی نا تو ان پر بھی عذاب آئی تھا یہ اللہ پاک ہم کو تھوڑا تھوڑا جھلک سے دکھا رہے ہیں کہ میں بہت کچھ کرنا جانتا ہوں تم نکسو در جاؤ ہمارا کرائیٹیریہ کیا ہے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپس میں جیلس ہوتے ہیں یہ فیلڈ میں بھی ہے لیک پولنگ چل رہی ہے لیکن سب یہاں چھوڑ کے جانا ہے کچھ نہیں لے کے جانا ہے تو براہ مہربانی ایک دوسرے سے کوشش کریں اگر محبت کر سکتے ہیں خیال کر سکتے ہیں یہ نفرتیں یہ قدوتیں یہ حسد یہ ہمارے قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہئے بلکہ کسی بھی میں کہوں گی کوئی بھی مذہب میں ہیں وہ ایک انسانیت کے ناتے وہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں تو براہ مہربانی یہ جو ہم پر آ رہے ہیں جو جھٹکے لگ رہے ہیں یہ ہمارے کرم ہیں ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ سب ہم اللہ نہ کرے کسی نہ کسی شکل میں اللہ پاک ہم کو دکھا رہے کرونا آیا وہ بھی آپ نے دیکھا پورے دنیا میں کیا حالت ہو گئی پوری دنیا میں یہ بھی ایک جھٹکا تھا لیکن ہم لوگ ویسے کہ ویسے ہیں میں سوچوں بھی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مارا شن دیا وہ بیچ رہے ہیں وہ کہاں بیچیں گے یار وہ بیچ کے کیا کریں ہیں وہاں ان کو نہ کوئی بزار ہے نہ کچھ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہیومر بنا رہے تھے ہیں وہاں لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہیں لوگوں کو وائرل ہو رہا ہے ڈینگی ہو رہا ہے وہاں چھتے نہیں ہیں ان کو خیمیں چاہیئے تو براہی مربانی جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں وہ اللہ قبول کرے گا لیٹس سی آج ہم جب ہیلپ پہ بات کریں بھی تو میں بریک کی طرف جا رہی ہوں تو آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت انفرکشن میں مبتلا ہیں اس وقت دائریہ ڈینگی اس سب اتنی گرمی کی حدت میں اس کائنات کے مالک کو سمجھنا اتنا آسک نہیں ہے صرف اپنے آپ کو سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد جو مورنگ و سمجھ کے سامنے